وزیراعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں لاہور کا دورہ کیا اور اب یہ خبر ہے کہ وزیراعظمان عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے آج انہوں نے پرائیم نیسٹر راہوس میں پرائیم نیسٹر سے ملاقات بھی کی ہے وزیراعظم کے لاہور آنے اور جانے میں تاہم صوبے کے نظام حکومت میں دو تبدیلی آئیں جو بظاہر معمول کی کرروائی معلوم ہوتی ہے پہلے ان کے دورہ لاہور کے ایک ہی روز بعد چند ہی دن قبل تائینات کیے گئے کمیشنر لاہور کو عدے سے اٹھا دیا گیا پھر جنگلی حیات اور ماہی گیری کے صوبائی وزیر اسد خوکر کا استیفہ سامنے آیا فوری منظور کر لیا گیا مبسرین کا اس پر استدلال ہے کہ ان دونوں تبدیلیوں کے تانے بانے اسلام آباد سے ملتے ہیں اور وزیراعظم پنجاب کے مستقبل کے حوالے سے اہم پیش رفت ہے مصطافی وزیر کو ان کا دستے راست تصور کیا جا رہا تھا اور ہٹائے جانے والے کمیشنر لاہور کو مصطافی وزیر کے قریب مانا جاتا تھا میدان سیاست میں نسبتاً نووارد نظام حکومت سے تقریباً ناشنا اور جنوبی پنجاب کی انتہائی پسماندہ خطے سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار کو جب پنجاب جیسے بڑے اور اہم صوبے کے وزیراعظم کے منصب کے لیے چنا گیا تب ہی سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان پر دباؤ سامنے آ رہا تھا ہر بار ان پر جب بھی دباؤ آتا ہے تو خود وزیراعظم عمران خانون کی مدد کو آتے ہیں ہمیشہ وہ بظاہر جاتے جاتے پھر بچ جاتے ہیں یوں تقریباً دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہ کیسے کر لیتے ہیں اس قدر دباؤ کے باوجود وہ کیسے بچ جاتے ہیں اس پر مختلف آرہ ہیں تاہم زیادہ تر تجزیہ کار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے نا جانے میں ان سے زیادہ دوسروں کا ہاتھ ہے تجزیہ کار اور مبصرین یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس بے اختلاف اتحادی جماعتیں اور خود وزیراعظم نے نہیں چاہا اور نہیں چاہتے کہ عثمان بزدار جائیں یہ تجزیہ بھی آتا ہے کہ عثمان بزدار کے نہ ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے متبادل پر اتفاق نہیں ہو پاتا جب بھی کوئی نام سامنے آتا ہے تو جماعت میں ان پر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں اور ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار کو ہی چلنے دیں یہ بھی تجزیہ آتا ہے کہ جماعت کے اندر عثمان بزدار کے کسی متبادل سے پوچھا جاتا ہے کہ وزیراعظم کسے بنائے تو وہ کہتا ہے مجھے بنا دیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے علاوہ کون تو وہ کہتا ہے نہیں پھر عثمان بزدار ہی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ معاملہ بھی تجزیہ کی نظر ہو جاتا ہے کہ کاف لیگ کے چودری پرویز علائی اس سیٹ کے بڑے امیدوار ہیں اور اگر عثمان بزدار کی جگہ کسی اور کو دی گئی تو کاف لیگ کا اتحاد بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور یہ الٹیمیٹلی کاف لیگ کو اس سیٹ دینی پڑ جائے گی یہ نشست دینی پڑ جائے گی اور پنجاب حکم نہ دی گئی تو پنجاب حکومت متزلزل بھی ہو سکتی ہے ان تجزیہ کی اصل میں ریالیٹی کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کا نصر اللہ ملک صاحب محرصد موجود ہیں ملک صاحب شکریہ صاحب آپ کے وقت کا سر یہ فرمائے گا کہ یہ جو ایک دم بازگش سنائی دیتی ہے اور ہمارے بڑے مسدقہ ذرائے آپ جیسے جیئیت صحافی بہت سارے اور ریپورٹر کئی دہائیوں سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ زیرلہ ہاؤس کے بہت سارے سورسز کو جانتے ہیں کہ جن فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا ہے یہی فیکٹرز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے عثمان بزدار صاحب بچ جاتے ہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ دو نام عمران خان صاحب کے پیشی نظر تھے کے پی کے لیے آتف خان صاحب اور پنجاب میں راجہ یاسر ہمائیوں جو کہ چکوال سے ایم پی اے تھے ان دونوں کے حوالے سے یہ فیصلہ آلموس ہو چکا تھا جو پی ٹی آئی کے یہ دونوں ینگسٹر جو ہیں یہ ان دونوں صوبوں کو چلائیں گے لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو بدلا اور کے پی کے اندر چونکہ پرویز خٹک صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بندہ وہاں پہ آئے تو محمود خان صاحب کو اچانک جو ہے ان کو بزیلا بنانا پڑا اسی طرح سے پنجاب میں اس فیصلے میں عمران خان صاحب نے تدیلی کی اس میں خاصی ان کی اپنی فیملی کا فیصلہ بھی شامل تھا جو اس کے بعد عثمان بزار صاحب کے نام یہ قرآن نکلا اور انہیں پجاب کا رضی اللہ بنا دیا گیا اس وقت سے جو پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے تھے جس میں آپ دیکھیں ترین صاحب تھے شامود قریشی صاحب تھے لاہور کے ایک بڑا گروپ تھا جو چاہتا تھا کہ وزارت اللہ ان کے پاس آئے لیکن عمران خان صاحب نے جب اس بات کا فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے اندر یہ دھڑے بندی تو موجود رہی لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کا کہیں اعتماد متزلزل ہوا عثمان بزار صاحب کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے تجزیہ ضرور کیے جاتے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کا ارکردی سے مطمن نہیں ہے ایسی صورتیار میرا خیال ہے کبھی پیدا نہیں ہوئی لیکن ملک صاحب یہ تجزیہ بھی ہوتا ہے ملک صاحب لیکن یہ تجزیہ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں عثمان بزار صاحب کی کارکردگی چیزیں الگ جو وزارت چل رہی ہے یہ کہیں اور سے چل رہی ہے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو بڑے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ شاید پرائم منسٹر خود لیتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ادھر سے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہیں یہ خطرہ تو نہیں ہے علیم خان گروپ بھی ہے شامد قریشی صاحب بھی ہے اس میں پرویز الہی صاحب بھی ہے جو جنوبی پنجاب محاذ ہے وہ بھی ہے اس کے بعد ازاد امیدوار بھی ہیں اتحادی بھی ہیں یہ چاروں پانچوں جو گروپس ہیں ان میں پھر ایک پریشرائزیشن آج آجاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کینڈیٹ جو ہے وہ وزیر اللہ بنایا جائے کہیں اس کے پیش نظر کہ میں ان کو ہٹاتا ہوں کسی اور کو لاتا ہوں تو پھر یہ سارا پریشر گروپ ایک جگہ پر آ جائے گا یہ فیکٹر کیوں ایمپورٹن نہیں ہے دیکھیں اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈیشپ پنجاب میں دیکھیں تو کوئی بھی اتنی بھاری بھار شخصیت نہیں ہے اگر آپ شامد قریشی صاحب کو نکال دیں اور جنگی ترین صاحب تو ویسے ہی اس کھیل سے آؤٹ آؤٹ ہے تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو یہ کر سکے کہ ملان خان صاحب جو اس وقت بزارتے عزمہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ایڈمسٹیشن ہیں اگر ہم پرنسپل سیکٹی کی بات کریں تو ان کے احکامات صوبوں کے حوالے سے اس کو نگیٹ کرنے کی صلاحیت شاید کسی بھی ایسی شخصیت میں نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ کمفرٹ لیول جو ہے وہ امران خان صاحب کا یا اسلامباد میں بیٹھی جو انتظامی مشینری ہے جو خاص طور پر وزیرین کے ساتھ کام کرتی ہے ان کا بزارت سب کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ وہ برائے راست جو ہے وہ بزارتوں کے اندر بھی اپنے کامات جاری کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا آئی جی کی تہین آتی ہو چیز سیکٹرین کی تہین آتی ہو تو بزار صاحب کی کوئی اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہیں بزار صاحب کوئی اتنا بڑا دھڑے بندی بھی بیوروکریسی میں نہیں رہتے بزار صاحب کوئی کسی کے لیے اتنے انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں کہ پنجاب کے جو ہے وہ جو بیوروکریسی کے اندر کار پچھاڑ میں ان کا جو دھڑا ہے یا ان کا جو گروپ ہے وہ آگے آجائے جائے ماضی نے آپ نے دیکھا ماضی میں بیوروکریسی کے ایک بڑا دھڑا تھا جو وزار اللہ پنجاب شبادشیر صاحب کے ساتھ لگا ہوا تھا بلکل ٹی ان کے چونکہ مسلسل حکومت کا بھی ایک دورانیا رہا ہے جس کی وجہ سے بیوروکریسی کافی حد تک ایک الائن ہو چکی تھی جو شبادشیر صاحب کے ساتھ جو بیوروکریٹ تھے ان کے ساتھ لائیمنٹ تھی تو اس لحاظ سے اگر کہیں تبادلہ کرنے پڑتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں پھر جو وزارہ ہیں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کافی حد تک انڈیپنڈنٹ ہے عثمان بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے وزارہ یہ الگ بات ہے یہ والی کہ اپنی کارکت کی بیتر نہ کر سکے یا ان کو بیوروکریسی کے ساتھ ان کا ایکسپریس نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہو لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ چیس مستر پنجاب کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے وزارہ کو کام کرنے میں تو شاید ایسا ہرگز نہیں ہے یہ جو صورتحال ہے یہ سوٹ کرتی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ ہلکے ناراض بھی ہیں کچھ گروپنگ بھی ہیں کچھ دھڑے بنیاں بھی ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اگر پنجاب کی وزارہ چینج کرتے ہیں اور کچھ اور شخص پر آتے بیٹھتا ہے تو شاید اس طریقے سے ابھی جو سموت پی ٹی اپنے طور پر سمجھتی ہے صوبے کچھ لانا اگرچہ ان کے کارکتگی پر سوالات ہو سکتے ہیں ان کے ایکسپریرنس پر سوالات ہو سکتے ہیں بعض فیصلوں پر سوالات ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح جس طرح سموت رننگ اسلام آباد سے اور پنجاب کے درمیان ہے شاید اس طرح نہ رہے اگر عثمان بزدار صاحب نہیں رہتے ہیں نہیں رہتے لیکن ایک اور تجزیہ ہوتا ہے سر اس پر تبصرہ ہوتا ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی وہ پرفارمنس جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے وہ ایک الگ معاملات بھی ہیں کہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے فیڈل میں کوڈینیشن بھی ہے وہ اپنے طرح کی سیاست کرتے ہیں اپنے طرح سے نظام چلاتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ اس بار جو شاباشی تھی یا ڈیفنس تھا یا دباؤ کو برداشت کرنا تھا وہ آخری بار ہے کیونکہ اگلے پانچ سالوں کے اگلے تین سال کے بعد پھر سے الیکشنز ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر سے عوام کے درمیان میں جانا ہے اور دوبارہ سے ووٹ لینے ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ جب تک سپٹمبر تک یہ آگست سپٹمبر اکتوبر نومبر یا دسمبر تک جب تک یہ معاملہ چلتا ہے تو ٹھیک کہ اس کو چلایا جائے ورنہ آلٹی میٹلی اس کو چینج کیا جائے کیونکہ پرفارمنس دکھانی پڑے گی کام کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ عوام میں جانا ہے اور تین سال کے بعد ہم نے عوام کو تین سال تک کم از کم ڈیلیور کرنا ہے یہ فیکٹر کیا اگزسٹ کرتا ہے سر دیکھیں گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ زیادہ مقالفین کے خلاف ایک جارہانہ پالیسی کی سیاست پر مبنی ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کارکون شاید اس بات پر متمن ہوتا ہے چبار چیز سال کے خلاف مقدمات بن جائیں ماضی کی کسی حکومانوں کے خلاف مقدمات بن جائیں اور آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی سے لے کے سبائی اسمبلی تک ایک ہی گردان جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ ماضی کی حکومانوں نے ملک کو اتنا لوتا جس کی وجہ آج مشکلات کا سامنا ہے پھر کرونا کریسز ہے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کرونا کریسز کے دوران جس طریقے سے ایک بالی مشکلات کا سامنا پوری دنیا کو ہے اور پاکستان بھی اگر اس کا شکار ہوئے تو شاید حکومت پر سوالات کم ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو کارکن ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وقت ملنا چاہیے اور اگر ٹائم ملے گا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کا فوکس ڈولمنٹ کی طرف نہ ہونے کی دو وجہات ہیں اگرشن کی سیاست مخالفین کے خلاف بیانبازی کی سیاست پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے پاس بہرحال یہ بات بھی آپ کو تحسین کرنی پڑے گی فنڈز کی قلت کا سامنا ہے بہرحال ایک مسئلہ ضرور ہے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہلکے خاص طور پر جن پر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ واپس پنجاب میں فوکس ان ایریاز میں کرے گی اور کرنے کی کوشش کا آغاز کر چکی ہے اور پی ٹی آئی پوری رینڈم لی پنجاب کو شاید نہیں دیکھتی کہ وہ پنجاب کو ایک سویپ کر کے یہ پنجاب کو دی سکتی ہے پی ٹی آئی کا پیشنیز صرف ٹائم گین کرنا ہے اور پی ٹی آئی اس مت کو قائم رکھنا چاہتی ہے کہ سابق حکومتانوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں یہ الگ بات ہے کہ کیا اس نظریہ کو اس بیانیوں کو عوام بائے کرتی ہے یہ نہیں کرتی لگتا یہ ہے کہ عوام اس کو ضرور دے تک بائے نہیں کرے گی اور پی ٹی آئی کو اپنی کارکدگی پر فوکس کرنا پڑے گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیشہ آپ مارے لیے دالتے ہیں